دیش کے نامی وکیل اور رائی نیتہ ایچ ایس فلکا نے کانگریس کے باغی ویدھائک نفجوت صدو کو للقار لگائی ہے داخہ سے ویدھائک ایچ ایس فلکا کا استیفہ دس مہینے بعد شکر وار کو ہی منجور ہوا ہے ڈلی کے سکھ ویرودی دھنگوں کی لڑائی لڑنے والے ایچ ایس فلکا نے گرو گرنٹ صاحب کی بے عدبی کے معاملے میں کاروائی کی مانگ کو لے کر استیفہ دیا تھا آج ہم ایچ ایس فلکا دوارہ استیفہ منجور ہونے کے بعد کی گئی پریس کونفرنس کی چرچہ کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ایچ ایس فلکا دوارہ بے عدبی معاملے میں لیے گے سٹینڈ پر اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں جرور لکھ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں ایچ ایس فلکا کا استیفہ منجور ہونے کے بعد پنجاب ویڈان صبح کی خالی سیٹوں کی گنتی تین ہو گئی ہے لوگ صبح کا چناف جیتنے کے بعد جلال آباد سے ویڈائک سکبیر بادل اور فگوارہ سے ویڈائک سوم پرکاش کا استیفہ پہلے ہی منجور ہو چکا ہے چار ویڈائکوں کے استیفے سپیکر رانہ کے پی سنگھ کے پاس ابھی بیچار ادھین ہیں عام آدمی پارٹی کے مانسا سے ویڈائک ناجر سنگھ مانشاہیاں اور روپ نگر سے ویڈائک عمر جیت سندوہ نے کانگرس میں شامل ہونے کے قارن استیفہ دیا تھا عام آدمی پارٹی سے الگ ہو کر پنجاب ایکتہ پارٹی بنانے کے قارن سخفال سنگھ خیرہ نے بھی استیفہ دے رکھا ہے جیتو سے ویڈائک ماشٹر بلدیو سنگھ نے لوگ صبح چناف لڑنے کے قارن استیفہ دیا تھا لیکن سب سے روچک کہانی ایچ ایس فلکا کے استیفہ کی ہے 2017 کے ویڈان صبح چناف میں عام آدمی پارٹی کے 20 ویڈائک جیتے تھے اور ایچ ایس فلکا کو ویپاک کانیتہ چنا گیا تھا لیکن کچھ مہینے بعد ہی ایچ ایس فلکا نے دلی کے سکھ ویرودی دنگو کے دوشیوں کو سجا دلانے کے لیے اپوزیشن لیڈر کا پتھ چھوڑ دیا تھا ایچ ایس فلکا نے جسٹس رنجیت سنگھ کی بیعدبی معاملے میں ریپورٹ پر کاروائی کی مانگ کو لے کر پچھلے سال اکٹوبر میں استیفہ دیا تھا اس سال جنوری میں ایچ ایس فلکا نے عام آدمی پارٹی کو بھی چھوڑ دیا تھا دس مہینے تک استیفہ منجور نہ ہونے کے بعد ایچ ایس فلکا نے سپریم کورٹ میں جانے کی دھمکی دی تھی استیفہ منجور ہونے کے بعد شنیوار کو ایچ ایس فلکا نے چنڈی گھڑ میں پریس کونفرنس کر کے نفجوز صدو کو ویدان سوا سے استیفہ دینے کے لیے للکارا ایچ ایس فلکا نے کہا کہ ویدان سوا میں نفجوز صدو نے مکہ منتری کیپٹن امریدر سنگھ کے آگے جھولی فلا کر بیعدبی معاملے میں انصاف کی مانگ کی تھی لیکن ایک سال گجرنے کے بعد بھی جھولی خالی ہی ہے ایچ ایس فلکا نے کہا کہ نفجوز صدو کو گروہ گرانت صاحب کی بیعدبی کے معاملے میں دوستیوں کو سجا دلانے کے لیے ویدان سوا سے استیفہ دینا چاہیے ایچ ایس فلکا نے بیعنس بھائیوں اور اس معاملے میں آواج اٹھانے والے کانگریسی ویدائی کو کو بھی چیلنج دیا ایچ ایس فلکا نے کہا کہ ان کو گروہ گرانت صاحب کی بیعدبی کے معاملے میں سرکار کی نیت پر پہلے ہی شک ہو گیا تھا ایچ ایس فلکا نے بیعدبی کے معاملے میں اس سمائے کے مکہ منتری پرکار سنگھ بادل اوپا مکہ منتری سکویر سنگھ بادل اور ڈی جی پی سمید سنگھ سینی کی بھومکہ پر سوال کھڑے کیے ایچ ایس فلکا نے بیول کلا گولی کانڈ کا جکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر ریکارڈ میں درج کیے بھی نا پولیس والا گولی چلاتا ہے تو وہ کسی گنڈے کے گولی چلانے کے برابر ہی ہے ایچ ایس فلکا نے افسوس جتایا کہ دو یوکوں کی موت کے بعد بھی ریکارڈ میں درج نہیں کیا گیا کہ گولی کس نے چلائی اور کس کے حکم پر چلائی ایچ ایس فلکا کو 1984 کے دنگا پیڑتوں کی لڑائی لڑنے کے لیے جانا جاتا ہے سکھ ویرودی دنگوں کے دوشیوں کو سلاکھوں کے پیچھے پنچانا ان کی جندگی کا مقشد بن گیا ہے اب گرو گراند صاحب کی بیعدبی کے معاملے میں بھی ایچ ایس فلکا آ گیا ہے ایچ ایس فلکا نے سی بی آئی کی کلوجر ریپورٹ کو سرکار کی ساجش بتایا انہوں نے پنجاب کے ویدھائکوں کو اسطیفوں کی جھڑی لگا دینے کے لیے کہا تاکہ سرکار کاروائی کرنے کے لیے مجبور ہو جائے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد